بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام رابیہ ہے رابیہ امین ایک تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ہم لوگوں کا دل بھی بڑا اب سردہ ہو جاتا ہے کہ ہم نور کے بارے میں جب اس طرح بات کرتے ہیں کہ نور کی لائف جو ہے وہ اتنی پیور تھی اتنی خوبصورت تھی شیوز این آرٹسٹ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کا آرٹ آج ہم پی این سی اے میں ہیں اکٹھے ہوئے ہیں سارے تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس کے آرٹ کے بارے میں دیکھیں بلکل آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ اس وقت لائف ہیں آپ کو لائف دیکھا جا رہا ہے اور ناظرین جاننا چاہتے ہیں نور مقدم کے بارے میں اور یہ جو آج آپ نے یہاں پر احتمام کیا یقینا یہ قابل تعریف ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور وہ تمام ہمارے ناظرین کے سامنے آنا چاہیے اب ہم میں اندر سے جا کے دیکھے ہیں ماشاءاللہ اس کے جو فن پا رہے ہیں جو آپ نے احتمام کیا ہے یقینا قابل استائش ہیں نور کا یہ تھا جی کہ نور جو ہیں وہ ان کو بچپن سے ہی آہ سوشل ویل فیر کا کام کرنے کا بہت شوق تھا ایس او ایس ویلیج کے ساتھ انہوں نے کام کیا بچوں کو سپورٹ کیا جو بھی گفٹس وغیرہ ہوتے تھے چیزیں ان کا ٹھیک کرتی تھی ان جا کے ایس او ایس ویلیجز میں جا کے بچوں کو آہ وہ دیا کر دی تھی سب سے بڑی بات یہ کہ وہ انہوں نے اللہ تعالی کے نینانوے نام خود کیلیگراف کیے تھی آج ہم وہی اسپیکٹ ان کا پورٹری کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دل کی کتنی پیور تھی اور ان کا جذبہ فور ہمانیٹی ایک دو پینٹنگز ہیں جس میں ہیں کہ ''Don't kill dogs'' so you know like with animals with people with everybody she was so passionate آئیے ذرا مہم آئیے چلتے ہیں ناظرین اندر ہمارے ساتھ مہم رابیہ ہیں اور یہ اسی حوالے سے بتائیں گی آج جو فن پارے ہیں نور مقدم کے اسی حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ آہ ڈیٹیل میں بتائیں گی اور مبشر صاحب آئیے گا یہ شروع کریں گے ہم یہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے کلمہ طیبہ لکھا یہ کینوز پہ خود پینٹ کیا اور مطلب ان کے کمرہ جو ہوتا تھا وہ ایک ریلک پینٹس آئیل پینٹس اور کنوزز ہوتے تھے یہ کلمہ مبارک لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے اور یہ بھی کلمہ مبارک ہے یہ بھی ان کا جو تھا کہ اسلام کیلگرفی اسلام کی طرف سے جو ہماری جو ہوتے ہیں نا مزاک کلچر مزاک کلرز جو ہمارے اسلام کی طرف رغبت بہت رغبت تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ماشاءاللہ یہ ایک نئی بات میرے سامنے آئی ہے کہ نور مقدم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پیدا ہوئی مدینہ منورہ میں میم رابیہ یہ ہمیں ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بتاتی جائیے گا یہ پوٹریٹ جو ہیں جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ہیومانیٹی اور ہر اللہ تعالی کی پیدا کیوی چیز جیسے بھی وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی بھی فلاورز ہیں ان کو پینٹ کیا ہارسز ہیں اس کا نام تھا فریڈم 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 کہ بھئی میں فریڈم چاہتی ہوں کہ یہ کھل کے اپنا they fly away they move around ابھی یہ پولی کلینک میں this has been there for past four years نور مقدم کی پینٹنگ ہی ہے اس پہ بھی لکھاویں دو ہزار سولہ میں جونیٹ کی تھی پولی کلینک کو کہ it is inhumane to kill dogs اچھا پنام یہ بتائیے گا یہ جو کلرز ابھی رکھے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فرینز اور فاملی فرینز فاملی نور مقدم کی جن کا پیشن نور مقدم کے ساتھ تھا اور جن کا دل نور مقدم کے ساتھ تھا وہ نور مقدم کو ہی پینٹ کر رہے ہیں لائیو آرٹ پرفارمنس بھی ہمیں در کرنا چاہ رہے ہیں جی 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 آئیے آگے چلتے ہیں جو بھی آرہا ہے گیسٹ ہیں وہ اپنے جو بھی سکیچ کرنا چاہتے ہیں کومنٹس دینا چاہتے ہیں وہ اپنے کومنٹس دیں اور پیپل آر کامنگ آور ہیر ابھی آستہ آستہ جیسے ہی لوگ آئیں گے یہ ٹولین اور ان کی فاملی ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت تمام وہ فرینز ہیں نور کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی نور مقدم کے ہی تخلیق کردہ چیزیں ہیں یہ نور مقدم کے پینٹنگز بھی ہیں انہوں نے پین سی اے میں آج سے کوئی چھ سال پہلے ایک وہ ہوا تھا تھییٹر پلے اس کے لیے بھی آرٹ ورک بنایا so she was you know آرٹ لور she was very much پیشنیٹ about her کامرہ جو تھا اسی طرح یہ بالکل اس کا کامرہ ہم لوگوں نے ڈپیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی جیسے کہ یہ تمام چیزیں وہاں ان کے کامرے میں پڑی ہیں یہ پورا ان کا کامرے کی ڈپیکشن ہے یہ ان کی دیوار ہے یہ ان کے کامرے کی سائٹ ٹیبلز اور اگزیکلی انہی کی چیزیں انہی کے برشز ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ دیکھ لیجیے آہ یوزڈ آہ براش ایوریٹھنگ اس سب ان کا نور مقدم ٹھیک ہے جی اچھا یہ وہ فن پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آہ نننوے نام جو ہیں آہ اس میں نور کو کافی ٹائم لگا آہ یہ روزانہ رات میں بیٹھ جایا کرتی تھی رویا کرتی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی ایک ان کے پاس ایک بک تھی اس میں سارا وقت سکیچنگ کیا کرتی تھی تو سارا وقت یہ اللہ تعالیٰ کے نانوے نام سنا کرتی تھی اور یہ ان کی اپنی کیلیگرافی ہے اور جو کہ آج ہمیز در ڈسپلی پہ پی این سی اے میں لگائی ہے ٹھیک ہے جی اچھا وہ دیکھ رہے ہیں ایل سی ڈی پہ کچھ چیزیں ڈسپلی ہو رہی ہیں تو وہ کیا ہے میم آہ وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس میں ہم لوگوں نے پوری ان کی لائف کے بارے میں جو ان کی اچیویمنٹس رہی جو جہاں جہاں پہ جا کے وہ دیکھیں نا جس طرح وہ ان کی اپنی وال ہے جس کے سامنے ایس ایس ویلیجز ہیں چترال جاتی تھیں لوگوں کو ہیلپ کیا کرتی تھی وہ سارا ویڈیو کوریج میں ہم نے ڈسپلی ایس کا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس طرف چلتے ہیں ناظرین آئیے آپ کو دکھاتے ہیں نور مقدم کی کیا ایکٹیوٹیز تھی ایس ایس ویلیج چترال اور جو وہ ایکٹیوٹیز کرتی تھی آج پی ان سی اے نے اس کو یہاں پر ایک ویڈیو کی شکل دی ہے اور خصوصی طور پر یہاں پر احتمام کیا گیا ہے جناظرین اب آپ یہ دیکھیں یہ جب نور پیدا ہوئی تھی یہ جب پیدا ہوئی تھی یہ تب کی ان کی تصفیر اتنی کی جب یہ پیدا ہوئی تھی تو یہ اخبار جارڈن میں پیدا ہوئی تھی ساری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی تھی تو وہ پورے اخبارات میں آگئی تھی بکرس شی وز امبیزر صاحب کی طرف سے ان کی لائف ہسٹری آرٹ کے ساتھ دلچسپی پینٹنگ کرنا چھوٹی چیزیں جمع کرنا ڈراما سسائٹی تھییٹر ہجاب آپ دیکھیں بچوں کو یہ ساتھ ان کے ساتھ جا 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 ان کو گفٹس دینا ان کے دل گودا تھا کہ اچھا میں چیزیں لی اور جا کے میں بچوں کو دے کے آجاؤں تو بیسیکلی ان کا یہ جزبہ ہوتا تھا کہ میں آئی وانٹو بی تک گیور ٹھیک آئی وانٹو گیو لاؤ آئی وانٹو گیو پیس تو دی ورلڈ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں صرف ہم سب کو ایک میسیج دینے آئیں اور ایک نظریہ دینے آئیں کہ پیس اور پیار محمد امن پھیلائیں خوبت بائی چارہ اور وہ ان کے کام سے بھی ڈسپلی ہوتا ہے کہ ان کی لائف کتنی یہ دیکھیں وہ پیچھے کرنا تھوڑا سا نہیں وہ دوسرا تھا وہ جب وہ پینٹ کر رہی تھی یقیناً ناظرین آپ نے یہ تمام چیزیں جو تھی وہ برائزداد حکیم آئیے گا یہ رہ گئے ہیں ذرا اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ جو ان کی پینٹنگ ہے یہاں پر نور نے یہ پینٹنگ ان کی جو ہے یہ ان کی جو بڑی بہن ہے سارا ان کے گھر میں یہ لگی وی ڈالس میں یہ جب ان کی بچے کی پیدائش تھی تو اس کے لیے انہوں نے خود پینٹ کر کے ان کو وہاں پہ ڈالس بھیجوایا تھا تو وہ ہم نے ڈالس سے ابھی منگوایا ہے آٹ ورک اور ادھر ڈسپلے کیا کیا بکاوز تو بالکل پیور آٹ ورک ہے ناظرین مزید جو ہے وہ پوٹریٹ نور مقدم کے وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں برائی راس اس وقت ایم ایم نیوز پر یہ اس پوٹریٹ کے بارے میں ہمارا اس پینٹنگ کے بارے میں اس پینٹنگ اس پینٹنگ اس پینٹنگ اس پینٹنگ بنا رہی تھی جب جلائے میں انسیڈنٹ ہوا یہ لوحے قرآنی ہیں جو انور مقدم نے اپنے ہاتھوں سے پینٹ کیے یہ لوحے قرآنی پیسٹل میں بنائے ہیں اور یہ اللہ شبان تعالیٰ کے نام جی ایبسلیوٹ وان وہ ان کا اللہ تعالیٰ ساتھ لگاؤ تھا الواحد جی الحمد پریز تو گاڈ کلمات پڑھا کرتی تھی تو ان کا ایک آپ دیکھیں سیمیٹری کیسی ہے کہ الواحد اور الحمد اور سارے اللہ تعالیٰ کے نام ایک محبت کا اظہار سب کچھ ان کے دل میں پھول بنائے ہیں ان کا جو مذہب کی طرف ایک رجان تھا وہ بہت زیادہ تھا پھول بنائے ہیں خوشیاں بانٹے لوگوں کے دل کھولیں خوشیاں بانٹے بیسکلی ان کا یہ ٹھیک ٹھیک اب وہ لاش والی جو ہیں یہ آہ کورین گریس اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ مکس میڈیم پہ بنایا انکل کی پوسٹنگ تھی جپان میں تو تب وہاں پہ وہاں کی انسپریشن لے کے تب وہاں پہ بھی پینٹ کرتی رہا کرتے تھے یہ ناظرین جیسا کہ آپ نے برائی راست یہ تمام پویٹریٹ پینٹنگ وہ تمام چیزیں جو نور مقدم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی وہ آج جو یہ ایونٹ تھا سپیشلی نور مقدم کے حوالے سے یہاں پہ نور مقدم کی فیملی کے لوگ اس کے جو فرینڈ ہیں اور تمام وہ عزیز و قارب یہاں پر مجود ہیں جو نور مقدم کے حوالے سے اپنے اپنی جو خیالات کا اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں تو اس وقت بھی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو پینٹنگ یہاں پہ کی جا رہی ہیں یہ بیسیکل ان کے دل کی آواز ہے اور وہ کمنٹ جو یہاں پہ نور مقدم کے نا ہونے کے حوالے سے یہاں پہ لکھے جا رہے ہیں تمام لوگ اسے مس کر رہے ہیں لکھا رہے ہیں تو محنت سے بنائے تھے اور اس کے ساتھ جو بھی فن پارے یہاں پر رکھے گئے ہیں وہ تمام نور مقدم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ابھی میڈم رابیہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں ان کے اوپر خاصہ ٹائم لگا ان کو پینٹ کرتے ہوئے تو آج کی یہ نور مقدم کے حوالے سے ہے ناظرین جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسی حوالے سے ہم موقع کو جانتے ہوئے جمال شاہ صاحب سے بات کریں گے اور جو جمال شاہ صاحب ہیں وہ بڑے کریئیٹر ہیں اور اس وقت انہوں نے یہاں پہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ جمال شاہ صاحب کو اس کا کریئیٹر جاتا ہے شاہ جی کیسے ہیں آپ شکر ٹھیک شاہ جی سید محمد یاسین حاشمی امیم نیوز سے شاہ جی یہ آج آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا اور بہترین آپ کی گاوش ایسر اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ تھانک یو ویرے مچ کہ آپ اس بہترین کہہ رہے ہیں یہ نور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا سانیا ہوا تھا ایک ینگ خاتھون کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی ان کے پیرنس کے طرف سے پتہ چلا کہ اپنے طور پہ کچھ پینٹ بھی کیا کرتی تھی خطاتی بھی کیا کرتی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے کام کی ایک نمائش ہو مجھ سے انہوں نے ریکیسٹ کی کہ میں کیوریٹ کر ہوں تو میں نے وہ کام جو انہوں نے اپنی موت سے پہلے کیا ہے وہ سیلیکٹ کر کے ہم نے یہ ایگزیبیشن کی ہے کوشش یہ ہے کہ نور کی جو پرسنیلیٹی کا ایک پہلو ہے چھپا ہوا اس پہ ذرا روشنی آئے پر پتہ چلے لوگوں کہ وہ کیسی انسان تھی تیلنٹی تھی کریٹیو تھی سنسٹیو تھی اور اگر موقع ملتا تو وہ آگے بہت کچھ کر یہ نمائش ایک طرح سے آپ ان کو یہ سمجھے کہ خراجت حسین پیش کی جار ہے شاہ جی آپ نے بڑی اچھی کریشن کی ہے تو کیسے کانسپٹ آئے ہم نے دیکھا بہترین انداز میں آپ نے اس کو کریٹ کی ہے کانسپٹ تو ان کا کام جو میں نے دیکھا تو وہ کام نے ہی مجھے گائیٹ کیا کہ کون سا کام کس طرح کس جگہ ڈسپلی ہونا چاہیے تو ہم نے کوشش کی کہ جب آپ ایک راؤن لیں تو ان کی پرسنیلیٹی آپ کے سامنے آشکار ہو ناظرین جمال شاہ صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ ایک خود بہت بڑے شاہ اس وقت پی این سی ای میں ہم مجود ہیں تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو ایم ایم نیوز پر برائی راست آپ اسلامباد سے دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ شبحانہ تعالیٰ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات